رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین ایک نہایت ہی اہم مقصد کے لیے آپ حضرات سے مخاطب ہوں تحریک الابیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دسمبر جمعہ المبارک کو پورے ملک میں انشاءاللہ یوم عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائے گی ویسے تو ہر ہر گھڑی عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برپور ہے اور ہر گھڑی مومن پر عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہر دینا ضروری ہے لیکن یہ یوم عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سبب یہ ہے کہ نو دسمبر کو پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے ایک تقریر کے اندر تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے بارے میں ایک نہایت ہی نازیبہ گھٹیا لفظ استعمال کیا جس کو سن کر کروڑوں مسلمانوں کے مقدس جذبات کو پھیس پہنچی جب یہ کلک وائرن ہوا ہم تک پہنچا رب زلجلال کے فضل و کرم سے اس سلسلہ میں فوری طور پر گیارہ دسمبر کو اقامت دین پروگرام کے اندر بندہ راچیز نے تقریباً پونے دو گھنٹے اس لفظ کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں گفتگو کی جو نازیبہ نفذ رضاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بولا گیا اور اس کے جو جتنے پہلو ہیں کوئی ارادی طور پر بولتا ہے غیر ارادی طور پر بولتا ہے کسی بھی شاک و سواد میں کس طرح بولتا ہے تفصیلت اس کی بحث کی گئے اور اس بحث کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ لفظ وہ ساری بحث لفظ زلیل کی کی گئی جو عمران خان کی گفتگو کے اندر موجود ہے اس پر شریف حکم یہ بیان کیا گیا کہ عمران خان فوری طور پر اعلانیہ توبہ کرے کیونکہ اعلانیہ یہ توہین امیز لفظ بولا گیا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی طلب کرے اور عامت الناس امت مسلم اندر کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ان سے بھی معافی کا احتمام کیا جائے گیارہ دسمبر کو تقریباً پورے ملک میں یہ پہلی آواز تھی عمران خان کو متوجہ کرنے کے لئے جو پروگرام لائم بھی چلا اور اس کے بعد اس کے کلپس اور مختلف حصے متدد بار آنے ہوئے اور اتنا تفصیلی پروگرام اور اتنی تفصیلی تشریحات قرآن سنت کی روشنی میں آج کے دن تک کسی اور کی طرف سے نہیں پیش کی جا سکیں یہ سعادت ہے کہ ہم نے باقی ریسرچ کا کام مؤخر کر کے اس موضوع پر فوری طور پر قوم کو متعلق کیا اور جن جن کے لیے یہ نہایت ضروری ہے اپنی آقبت کی فکر کرنے کے لحاظ سے ان کے لیے بھی ہم نے فوری طور پر اس کے حکم کو باضح کیا کہ اس سے لزوم کفر آ رہا ہے اور اگر اس کا التزام کیا گیا تو اس پر پھر شدید برید ہے جو کہ اس سے اگلا مرحلہ ہے دیگر علماء کرام نے بھی وزیراعظم کو اس سلسلے میں متوجہ کیا مگر نہ جانے کیا وجہ ہے آج انیس جسمبر تک کسی لحاظ سے بھی قوم میں پائی جانے والی اس حد درجے کی تشویش کی طرف دھیان نہیں دیا گیا اصل تو خود وزیراعظم کا اپنی ذات کا مسئلہ ہے فکر آخرت ہے اپنی آتبت ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو تسکین دینے کا معاملہ ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایک کلچر بن چکا ہے کہ کارکن اپنے لیڈروں کے بارے میں تو چھوٹا سا حل کا جمعہ بھی سننے کو تیار نہیں لیکن ادھر ذات رسول صلی اللہ اللہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نفذ بولا گیا اس کے لحاظ سے کئی جماعتوں کے کارکن اور بالخصوص جو عمران خان کو اپنا لیڈر کہتے ہیں وہ بھی اس سے مس نہیں ہو رہے ہیں آج ایسا کلچر بن چکا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اداروں اپنے اپنی شباجات اپنے اپنے مناسب اپنی اپنی تنظیمیں اور جماعتیں اور اپنی اپنی شخصیات کے لحاظ سے عدو احترام اور عزت کی بیمان میں تو دل رات لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا شعبہ ہے وہ فلاں کا شعبہ ہے یہ کیونکہ یہ ادارہ ہے اور دوسرا دوسرا ادارہ ہے ہم ہماری عزت کا معاملہ ہے حد عزت کا کیس ہوگا یہ ہوگا اس میں تو سب کو بڑی دلچسپی ہے اور سب کے حواس بڑے بیدار ہیں لیکن جن کا عدو احترام جس ذات گرامی کی عزت این ایمان ہے اس کے لحاظ سے اتنی تشویش کیوں نہیں ہے کیا کوئی بھی ایسا حساس سمجھ دار انسان اس حکمران ٹولے کے اندر موجود نہیں کہ جو عمران خان کو یہ احساس دلائے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے شان نبوت صلی اللہ اس اس کے ازالہ کے لیے انہیں توبہ کی طرف آنا چاہیے تھا لیکن کوئی ایسا غدر رشیب اس ماہور میں نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو اتنی حساس معاملے پر عمران خان کو متوجہ کرے اور نہ ہی خود اس کی طرف سے کوئی توجہ پائی جا رہی ہے اب ظہر ہے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص علماء امت ان کی جو ذمہ داری ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہے اور جس حد تک کوئی دین کو جانتا ہے اور مسائل کی جو اہمیت اور امپارٹین سے اسی لحاظ سے پھر اس پر ذمہ داری بھی آئے رہوتی ہیں اتنے دن بیٹ چکے ہیں لیکن اب تک ذات رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ معاملے پر کوئی کسی طرح دھیان نے دیا جا رہا اور شاید وزیر اعظم نے یہ سمجھ امرا کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ امرا کرنے سے حل نہیں ہوتا اس کے اپنے تقاضے اور جب تک توبہ نہ ہو وہ نہ کسی کے بس میں ہے اس بنیاد پر کیا حکومت خواہ خواہ پھر قوم کو کسی توفانی احتجاج کی نظر کرنا چاہتی ہے کیوں نہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ علیہ معاملہ پر توجہ دی جا رہی اس سلسلہ میں ہم ایک بار پھر یہ کوشش کر رہے ہیں شاید کہ زمیر میں یہ بات آ جائے بیس دسمبر کا جمعت المبارک ہم یوم عزت رسول صلی اللہ علیہ 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 رہے ہیں تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 یہ اپیل صرف تحریک کے جو منسلک علماء ہیں ان سے نہیں یا ان کی طرف سے نہیں پورے پاکستان کے آئمہ خطبہ سے یہ بندہ ناچیز کی طرف سے درخواست ہے کہ وہ جمعت المبارک کا موضوع آداب رسول صلی اللہ علیہ علیہ کے ساتھ مل 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 جس میں عمران خان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے جو لفظ اس کی زبان سے جس بس منظر میں نکلا ہے اس سے فلف اور توبہ کی جائے اور اس طرح لوگوں کے اندر جو تشویش پائی جا رہی ہے اس کا بھی ایزانہ ہوگا اور پھر عمران خان کی اپنی اکبت اور آخرت کے لحاظ سے بھی یہ معاملہ ضروری ہم پہلے لئے درخواست کر چکے ہیں مذہبی جو معاملات ہیں ان پر مفتگو کرنا آسان نہیں اگر وزیر اعظم نے کس بارے میں کچھ بولنا ہو تو وہ کسی مستند عالم دین سے لکھوا کے پھر وہ لکھا ہوا آگے بیان کیا جائے ورنہ روزانہ آئے دن اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے بہت زیادہ امت کے اندر تشویش پہلتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر تعوی الحمد للہ رب العالمين